اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستوں میں ہوں عظیم و شان مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا نسکہ ہے ایک ایسے اسم مبارک میں یہاں آپ کو بتاؤں گا اس کو پڑھنے کے بعد اس حاجت کو لے کر کے اس نیت کو دل میں رکھ کر کے یا اللہ اس عمل کے ساتھ کے میرے جو بھی پریشانیاں ہیں بالوں سے ریلیٹڈ یا پھر بال گر رہے ہیں مطلب جو ہے گھنے نہیں ہیں کمزور بال ہیں یا پھر گنجپن کا شکار ہے تمام پریشانیاں یہ حاجت ریکر کے جو بھی شخص چاہے لڑکا ہو یا پھر لڑکی مار دیا پھر ہو کوئی بھی اس عمل کو اگر پڑھ لیتا ہے دم کر کے اس کا استعمال کر لیتا ہے یقین مانے گا جتنے چاہیں آپ اتنے لمبے بال پاس سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے ایک بار جس جگہ پر بال اگ جائے گا اس جگہ پر بال پھر گرنے والا نہیں ہے یہ اتنا کامیاب اتنا اثردار تیز اثر کرنے والی چیز بتا رہو وہ تمام محلائیں جن کے بال اکثر چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹیاں جو ان کے چھوٹی ہوا کرتی ہیں پریشان رہا کرتی ہیں یا پھر جن کے بال تیڑے میڑے دو موہے کے بال ہونا شروع ہو جاتے ہیں بالوں میں پرابلمس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ پھر کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈوں میں بال ہی نہیں ہے بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں مرد حضرات کے دیکھا جاتا ہے یہ ہے بالکل گنجے سے ٹکلے ہو جاتے ہیں یہاں سے بال ہی ختم ہو جاتے ہیں معلوم یہ لگتا ہے پچیس تیس کی عمر میں ایسا معلوم نہیں رہا کہ پچاس ساڑھ کا بندہ ہو گیا ایسا گنجپن کا سا شکار ہو جاتا ہے بے وجہ ایسی نعوزت سے ہی آ جاتی ہے کہ بال سارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا میں آپ لوگوں کو کارگر جو عمل نسخہ یہاں پر بتانے والا اس کا استعمال کریے گا انشاءاللہ توارک وطالہ جو بھی شخص پورے یقین وشواہ ستمنان کے ساتھ اس نسخے کا استعمال کرے اللہ توارک وطالہ اس عمل کی خیر و برکست کسے بالوں سے رلیل تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا تو بہت زیادہ کامیاب چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرئے گا اور آخر تک ضرور دیکھے گا سمجھے گا ساری چیزوں کو پھر ویڈیو تیکھنے کے فوراں بعد اس عمل کو آپ لوگ کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ سنیے گا عمل میں پڑھائی کیا کرنی ہے عمل میں میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ عمل تیل پر بھی کیا جا سکتا ہے تیل سے مراد یہ جو بھی تیل آپ اپنے بالوں میں ڈالا کرتے ہیں روزانہ اس میں ڈائی بلیچ یہ وہ پورا انتظام بغیرہ بناتے رہتے ہیں ان چیزوں سے بچی زیادہ کیمیکل سے بڑی چیزوں کو ہارم فل ہوتی ہیں تمام چیزیں آپ کے صحت کے لئے اپنے بالوں پر اسے زیادہ استعمال نہ کریں سب سے زیادہ سرکشت سب سے زیادہ آسان جو ہے without any harmful effect جو آپ سرسو کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کامیاب ہے سرسو کی تیل کی بڑی بڑی فوائد ہیں اگر میں یہ بتانے بیٹھ جاؤنا تو آپ لوگ سنت حیران ہو جاؤ گے سرسو کی تیل کے بڑے فوائد ہیں تو جو بھی تیل بھی بہرحال آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں نہیں ہے تو پھر سرسو کا تیل جتنا چاہیں آپ شیشی میں ڈائی سو گرام کی شیشی ہو یا فرادہ کے لوگی جتنا آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگا عمل جو بھی شخص پڑے گا دھیان رہے گھر کا کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی تو آپ ہی پڑھیں گے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی دورہ ہی نہیں تیسری بات یہاں پر دھیان سے سمجھے گا عمل پڑھتے سب ہیں پاکی کی حالت ہونا چاہیے نا پاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے عمل کو پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی نماز کے بعد یا پھر کسی بھی وقت کوئی وقت کا اس میں پابندی نہیں ہے شانتی میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے چپ چپاتے آپ اس عمل کو کر لیجی دھونگ ڈھڑورہ یہ بتانا یہ میں یہ کر رہا ہوں کسی کو بتانا ہے چپ چپ عمل کر لیں اور اب آپ استعمال کرنا شروع کریں چند دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے بالوں کی تمام سمسیان دور ہوتے ہوئے لوگ پوچھیں گے کون سا تیل لگا رہا ہے کون سے جیل لگا رہا ہے کون سے چیزیں استعمال تمام چیزیں تم سے پوچھنا بھی شروع کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ بتائیں ہاں بھئی میں نے یہ عمل کا استعمال آپ بھی استعمال کریں یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی جب آپ سباب کی نیت سے کسی کو بتائیں گے مو کے ذریعے بتائیں جب آپ ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں سباب چیزیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو عمل میں کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت دیان سمجھے گے جو بھی تیل آپ استعمال کر اس کا اپنے مو کے سامنے رکھئے گا آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے رکھ لیجئے گا اس تیل کو اس طریقے سے جیسے میں نے یہ گلاس رکھا ہوا ہے یہاں پر فور ایکزامپل جو بھی آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس بوتل ہوگی آپ اس طریقے سے بوتل کو آپ لوگ رکھ لیجئے گا اپنے سامنے جو بھی چیز آپ کے پاس ہوگی ویرہ حال بوتل کا ڈھککن کو کھور لیجئے گا اس کے اندر کھالی بوتل نہ ہو تیل ہونا چاہیے بوتل میں تیل ہی نہیں ہے اب جو آپ استعمال کرتے ہیں اس تیل پر بھی پڑھا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آدھی بوتل اس پر بھی پڑھا جا سکتا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سب سے چوٹی درود پاک بہتر ہوگا کہ آپ پڑھ لیں نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک اگر نہیں یاد ہے تو سب سے چوٹی درود پاک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا جا سکتا ہے تین مرتبہ شروع میں پڑھ لیں گے اور جب تین مرتبہ شروع میں پڑھ لیں گے پھر تین نام مبارک تین اس میں مبارک پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جان سمجھے گا ایک بار ہو گیا یہ ایک نام دوسرا نام ہے دھیان سے سمجھ لیں تیسرا نام جو یہاں پر آئے گا وہ ہے یا قویرو یہ تیسرا نام ہے دھیان سمجھ لیں یا قویرو یا اللہ یا واریو یا قویرو یا اللہ یا واریو یا قویرو یہ تین نام ملا کر کے ایک بار کاؤنٹ کرنا جیسے کی اس طریقے سے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویر پر آپ لوگ شمار کر لیں جس چیز پر انگلیوں پر جائیں تو انگلیوں پر بھی شمار کرتے ہیں پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا قویرو تین بار ہوگئے یا اللہ یا واریو یا قویرو تین بار ہوگئے اسی طریقے چوتھی بار پانچ بار چڑھ تینوں نام ملا کر کے ایک بار کاؤنٹ کرنا اور اس طریقے سے پورا جو آپ نے پڑھنا ہے تین سو پچیس مرتبہ تری انڈر ٹونٹی فائب ٹائمز آپ نے یہ اس میں مبارک کا ورد کرنا ہے تینوں نام ملا کر کے ایک بار کاؤنٹ کرتے ہوئے تین سو پچیس مرتبہ ایک جگہ پر ایک پیڑڈ میں بیٹھ کر کے بینہ کسی سے بات چیت کیے شانتی میں آپ نے پڑھنا ہوگا اور جیسے ہی پڑھنے گا اس کے بعد آخر میں تین وار وہی درود پاک پڑھئے گا جو آپ شروع میں پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی جو بھی آپ نے پڑھا تو بس اتنا پڑھنے ہیں کہ فوراً بعد تیل کی ششی کو موکہ نجدیک لاکر کے تین مرتبہ اچھے طریقے سے اس تیل پر پھونک مار دیجئے دم کر دیجئے آپ کے موز سے نکلا ہوئے پھونک اس تیل سے ٹچ ہونا چاہیے قریب لاکر کے پھونک مار ایسا نہیں ایسے نہیں اس طریقے سے بہت قریب سے لاکر کے بس اور اس تیل پر دھکن لگا کر کے جو بھی آپ نے تیل ہوگا ہے اس میں دھکن لگانے کے بعد آپ رکھ دیجئے اس کو لے جا کر کے جو بھی بوتل ہوگی آپ کے صحیحے سے آپ رکھ دیجئے لے جا کر کہ پھر آپ اس تیل کا دن میں کم سے کم ایک بار زیادہ سے زیادہ دو تین بار کچھ لوگ ایسے صبح شام بالوں کو کارتے ہیں کچھ لوگ دن میں ایک مرتبہ اس تیل کا آپ استعمال لگاتار کریے گا دن میں ایک بار یا پھر دو بار پوری فیملی اس تیل کا استعمال کر سکتی ہے کوئی پابندی نہیں تیل ختم ہو جائے بال آپ کے گھنے کالے ریٹھا ہونا شروع ہو جائیں اور سرسو کا تیل اس تیل تو بال کی کوئی سمجھ سے آئی نہیں سکتی سرسو کا تیل جب آپ کے گھنے بال ہوں گے کالے ریٹھا بال ہوں آرہی بہت ساں یہ بہت زیادہ کامیاب چیز میں آج آپ لوگوں کو بتا کر رکھے جارہوں تو ساری چیزیں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہوں گے اگر کسی بھی شخص کے ذہن میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آیا کرتی ہے تو میری ایک بات ذرا سنتے جائیں ذرا چلتے چلتے ایک بات یہ بھی سن لیا کریں کیونکہ بھئی کمنٹوں میں جا کر کہ اپنی پرابلمز کبھی بھی شیئر مت کریے گا کیونکہ جتنے بھی نکلی جالی فراد ڈھونگی باوہ لوگ ہوتے کمنٹس میں نمبر چھوڑتے کمنٹوں میں ہم اپنے نمبر ڈال دیتے اور آپ لوگوں سے کہتے ان سے کونٹیکٹ کر لیں تو ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا وہ آپ کو لوٹ لیں گے پیسے مانگیں گے یا پھر کچھ بھی کریں گے تو ان چیزوں سے بچئے گا کسی سے بھائی کونٹیکٹ مت کریے گا عمل خود کریے گا ہانی چیزیں خود کریں گے فائدہ تب ہی ہوگا کسی سے کرانے سے یا کہیں سے کروا کر کے لیا یا کسی سے تاویز نقش بن مانے کے لئے کسی کا محبت کا ان چیزوں سے بچئے گا خود کریں گے تب ہی فائدہ ہوگا اور باقی فائدہ جب ہی ہوگا جب آپ اسلامی سارے رولز فالو کر رہے ہوں گے حق پر رہ کر کے کیا جانے والا ہر عمل اللہ کی برگاہ پر قبول ہوتا ہے نہ جائز کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہر جائز عمل جو ہے اللہ کی برگاہ میں قبول ہوا کرتا ہے ایک بہت بڑی بات آخر میں سن لیجئے گا آپ لوگوں کی کوئی بھی پرابلم ہوا کرے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام کا لنک لگا ہوا ہے ہمارے انسٹاگرام کا لنک لگا ہوا ہمارے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کرے گا اور پرسنلی میسج کر کے آپ اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو ریفلائی کرے گی آپ سے بات کرنے کا ہوگا تو آپ سے بات بھی کرے تو یہ طریقہ ہے دھیان سے سمجھے گا انسٹاگرام پر پرسنلی میسج کر سکتے ہیں فالو کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی آپ کمنٹ کرنا شروع ہو گئے تو یہ دھیان سمجھے گا باقی ہر سنڈے کو میں انسٹاگرام پر لائیو آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی نہیں بھی آپ آتا ہوں لیکن کوشش یہی رہتی ہر سنڈے کو لائیو آؤ تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے تو آپ وہاں جا کر مجھے انسٹاگرام پر یا لائیو وظیفہ کے ٹیم کو انسٹاگرام پر جا کر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے